ڈاک صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی آپ نے بھی سنی لیکن اس پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں جو بڑے واضح کر کے بتا دی گی اس کے باوجود پروپاگینڈا کیا جاتا رہا ہے ایک مقصود سیاسی جماعت کی جانب سے کیا سمجھ جا رہی ہے آپ کو اس پروپاگینڈے کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے عظم ازتحکام کے حوالے سے بات کی کہ یہ ایک ملٹری آپریشن نہیں ہے یہ ایک کانپریہنسیو کانٹر ٹیررزم کمپین ہے جس میں فوج جو ہے وہ آرڈی انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سوسائٹی اور جو دوسرے کمپوننٹس ہیں سٹیٹ کے وہ ہیلپ کریں گے تاکہ وہ جو ملٹری آپریشن آپریشن وہ جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ کامیاب ہو سکے اور لوجیکل کنکلوجن تک پہنچے یہ ایک بات ہے اب ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی عظم ازتحکام سے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ سیاسی ہلکے اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے عمران خان صاحب جیل میں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ڈیل کر سکیں اگر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم آپ کو یہ عظم ازتحکام کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ہمارے جو لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے تو اس سے شاید وہ ایک بارگین کر سکیں سو ایک پیور جو انٹیلیجنس بیس آپریشن اور ایک کمپریہنسیو کانٹر ٹیررزم کمپین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ صوبہ خیبر پرتونخواہ کے اندر اگر کہیں پہ پولیس یا فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ اس طرح نہ تو کرٹیسائز کرتی ہے دہشتگرد جماعتوں کو نہ شہداء کے جنازوں میں جاتے ہیں نہ وہ کوئی اس طرح بولتے ہیں کہ جسے پتا چلے کہ یہ ہمارے شہید ہیں سو خاموشی جو ہے ہمیں تو یہ بڑی خطرناک خاموشی ہے کہ چار دو صوبوں میں سے ایک صوبہ دہشتگردی میں شہید ہونے والے فوجی اور سپاہیوں کی شہادتوں پر بھی اگر نہیں بولتا تو مطلب یہ کس چیز کا مول کیا اور انہیں کس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تنقید صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو یا کیسیز ختم کرو تو تب ہم آپ کو دہشتگردوں کے خلاف اس کمپین میں مدد کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں بلیک میلنگ ہے پاکستان کی کونسٹیٹیشن کی وائلیشن ہے جی بلیک میلنگ ہے کونسٹیٹیشن کی وائلیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو از ای سوسائیٹی تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے دوکٹر بھی کور چیز سمجھائیے گے تو دو ملک ہیں ان کے درمیان جو بورڈر مینیجمنٹ ہی بات ہے کسی بھی طرح سے فول پروف پوری طرح سے نہیں ہو سکتی ہے دونوں ممالک اس میں انوالو ہوتے ہیں فور ایکزیمپل اگر میں بات کر رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے تو بہت سی کوششیں اگر ہماری جانب سے کی جائیں ہم نے تو ان کی مہمان نوازی بھی کتنی اچھی کی اتنے سال ہم اچھے ایک ہوسٹ بنے رہے مہمان بنے رہے لیکن جیسے ہی ہم نے یہ ریگولٹ کرنے کا سوچا اور یہ ڈیسین لیا کہ باقی تمام ممالک میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کے آپ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے لیے وہاں پہ کیسے آپ نے سٹیک کرنا ہے وہاں پہ جانے کا جو طریقہ ہوتا ہے لیکن جیسی ہم نے وہ ڈیسین لیا مجھے تو لگتا ہم پہلے لے سکتے تھے اس میں ہم نے دیر کر دی اس کے بعد بھی کس کی طرح کا ریسپونس آیا اس جماعت کی جانب سے باقی آپ کے سامنے پوری صورتحال تو تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے تو یہ پارٹی اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پاری کہ کچھ معاملات میں آپ کی طرف سے پوری ایفٹ ہوتی دوسری طرف سے کرنا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے بورڈر منیجمنٹ کی بات کی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں دنیا کا کوئی ملک بھی ہو اس پہ جو بورڈر ہے وہ ایک ملک تو منیج نہیں کر سکتا دونوں ملکوں منیج کرنا ہوتا ہے اب بگر آج کل دیکھیں تو بنگلہ دیش اور بھارت کے بورڈر کے اوپر ٹینشنز بڑی ہوئی تھی کیونکہ بنگلہ دیش کی فوج مصروف تھی تو بہت سارے جو بنگالی ہیں حالات خراب ہونے کی وجہ سے انڈیا میں گز رہے تھے تو کیا انڈیا کے لے بورڈر کو منیج کر سکتا ہے نہیں اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے بورڈر کے دیکھا جائے تو پاکستان کی فوج کی لیمٹیشنز ہیں اس بورڈر کو منیج کرنے میں اگر افغان تالیبان منیج نہ کریں ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ عام رائے یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بورڈروں پہ ہوتی ہے دیکھیں بورڈرز پہ اور بہت سارے گروپ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہاں لیویز کے لوگ ہوتے ہیں وہاں اور ادارے موجود ہوتے ہیں جن کا کام وہاں پہ سمگلنگ کو روکنا یا باقی جو بورڈر میں نے فائیہ فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں فوج تو پچھلے سٹیپ پہ ہوتی ہے آگے جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بالکل اور ہوتے ہیں فوج اپنے باقی اداروں کی اسسٹنس میں آتی ہے لیکن یہ کہنا کہ فوج بورڈر پہ کھڑی ہے یا فوج بورڈر پہ وہاں پہ جو ہے وہ ایف آئیہ کے خدمات انجام دے گی یا کسٹم کی یا ایک سائز کی خدمات انجام دے گی تو وہ تو نہ تو ان کی جوب ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں جس چیز کو میں سمجھتا ہوں جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں فوج سے پرابلم ہے کچھ دڑوں کو تحریک انصاف کو اور باقی کچھ نیشنلسٹ پارٹیز کو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر لحاظ میں آپ نے فوج کو بیچ میں لے کے آنا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی دہشتگردی سے لڑنے کی جو کمپین ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس کا نقصان پہلے بھی ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے اگر ہم نے اس کو اچھے انداز سے ڈیل نہ کیا اور اگر ہم نے اس کو ایسے ہی جانے دیا جیسے یہ ہے کہ ہاں جی فوج پہ تنقید کرو صبح و دبیر شام اور یہ جو فوج ہی ہے جو سارے مسئلوں کا حل ہے فوج پہ ضرور تنقید کریں جہاں پہ ان کا سیاسی کردار ہے فوج پہ ضرور تنقید کریں جہاں پہ ان کی جہاں پہ وہ کانسٹوٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے عوض کی اونر نہیں کر رہے لیکن جہاں پہ جو جد ان کا کردار نہیں ہے جہاں پہ ان کی جو جاب ڈسکرپشن نہیں ہے وہاں پہ یہ کہنا کہ فوج جو ہے وہ ان وال میں سمجھتا ہوں this is absolutely wrong subscribe کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے